اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہری نابلس کا جاتا ہے اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جس پر پچاس سال سے یہاں کی شہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک چمچلی ہے یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مسار کے لیے شہودیوں کا خیال ہے کہ نابلس میں جس مقام ہو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس چانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی اسے ایک مزور یوسف دوئی کا نام سے جانتے ہیں انیس سو ستاسٹ کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا ایک اور اسرائیلی قبضی کے بعد یہ جگہ یہودی آبادکاروں کا مرکز بن گیا انیس سو چھاسے میں قبض اسرائیلی ریاست نے اس مقام میں ایک یہودی مقامی مذہبی سکول قائم کیا جس میں ترہیت پڑھائی جانے لگی پھر انیس سو نفے میں اس مقام کو جس کو یہودی یوسف علیہ السلام کے قبر مانتے ہیں اس کو ایک فوجی چوکی میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی مزارت مذہبی امور کے حفالے کر دیا گیا لیکن ماخرین یہودی کے اس دعوے کی تبدیل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نوپلس میں مجھبوت قبر دو سو سال سے زیادہ پرانی نہیں اور بعض طریقی رستوے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر عثمانی دور کلافت میں بنائی گئی یہودیوں کے لیے شیب کا اپنے حائط اہم اور مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن اگر مسلمان کے مطابق یہ قبر یوسف علیہ السلام کے نہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور پیترین آواز والا بنا کر مابوس فرمایا اور تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ خوبصورت چہرے اور سب سے اچھی آواز والا ہے پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حسن سے نوازا گیا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن میں ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے ان کو حضرت کی وجہ سے ایک ہوئے میں ڈال دیا تھا اور کیسے وہ اس ہوئے سے نکل کر مصر کے ایک طاقتور وزید کے عوضے تک پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یکروب علیہ السلام کے فرسن اور بنو اسرائل کے انبیاء میں سے تھے آپ علیہ السلام نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی کی قرآن مجید میں ایک صورت کا نام بھی یوسف ہے جس میں آپ علیہ السلام کی حالات زندگی تفسیر سے بیان ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک سو پیس سال تک بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہوئے لیکن آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہلے فلسطین میں نہیں بلکہ درہن نیل میں تھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو درہن نیل میں کیوں دفن آیا گیا اس کے پیچھے ایک تلچسپ داستان ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مثال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اقتلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے مصر کے عوام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیو برکت رہے آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ علیہ السلام خود رہن نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مباری کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں اس لئے آپ علیہ السلام کی جسم مباری کو سنگی مرمر کی صندوق میں بند کر کی رہن نیل میں دفن کر دیا گیا امام ابن قصر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے حضرت کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا علماء بنی اسرائیل نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلے تو آپ علیہ السلام کی تبوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہم میں سے کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کی پاس جا کر فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ تو اس بڑھیا نے کہا ہاں دکھا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا جننت میں آپ کا ساتھ مجھے چاہیے آپ علیہ السلام پر اس کا یزفال بہت بھارک پڑا تو اسی وقت وہی آئی کہ اس کی بات مار لو اس کی شرط منظور کر لو بڑھیا آپ کو ایک چھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا اور کہا کہ اس کا پانی نکال دالو جب پانی نکال دیا گیا تو اور سمیل نظر آنے لگی تو اس نے کہا اب شاہ کھو دو تو کھو دنا شروع کیا تو ایک قبر ساہر ہو گئی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جہو علیہ السلام کے پرا پر لاکر ان کو دفنک فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے کئی مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری تمہین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری ارامکہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کے ناموسی جو قبریں موجود ہیں وہ آپ کی آخری ارامکہ ہیں ہونے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت پر ان کے بابیت مصر سے فلسطین منتقل کی تھی مگر اس کا تھوست ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے قبر کی جگہ کا تائین ممکد ہے اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکہ قرب نصیب فرمائے آمین نازمی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہمارے ویڈیو بسند آئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہیں تو اب ہم اجازت آتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد